سورت بقرہ مدنیہ دولت حاصل کرنے کے لئے انہوں نے چچے کو قتل کر دیا قتل کر کے انہوں نے راستے پر ڈال دیا تاکہ یہ قتل دوسروں پر یعنی الزام لگ جائے ہم پر شک و شو بنا سبوئی وہ دونوں بتیدے اس لاش کو لے کر حضرت موسیٰ قریم اللہ علیہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ کسی نے ہمارے چچے کو قتل کر دیا ہے لہٰذا ہمیں اس کا قصص ہمیں اس کے قاتل چاہیے حضرت موسیٰ قریم اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے سبر کرو انہیں نے کہا نہیں ہمیں اس کے قاتل چاہیے حضرت موسیٰ قریم اللہ نے فرمایا کہ گائیں لے کر آؤ گاڑ پھر انہوں نے سوال کیا گائیں کیسے ہو تو حضرت موسیٰ قریم اللہ نے فرمایا کہ سسورن ناظرین دیکھنے والوں کو خوش کر دیں یعنی کہ اچھی ہو خوبصورت ہو سنو جمیل ہو دیکھنے والوں کو خوش کر دے اور ایسی گائیں پھر انہیں صowej کہ عمر اس کی کبھنی ہو حرد موسیٰ قریب اللہ نے فرمایا نہ زیادہ عمر والی ہو نہ کم عمر والی ہے تو ایسی یعنی کہ گائیں تو وہ گائیں حرد موسیٰ قریب اللہ کی بارگاہ میں لے کر آئے تلاش کر کے بھونڈ کر تو جب حرد موسیٰ قریب اللہ کی بارگاہ میں گائیں حرد موسیٰ قریب اللہ نے زبا کروایا زبا کروا کے ایک گوشت کی بوٹی اس مردے کو لگایا وہ مردہ زندہ ہو گیا اس نے بتایا کہ مجھے میرے بطیجوں نے قتل کیا اس لیے اس صورت کو اس صورت البقرہ کا ہے کیونکہ یہ واقع ہے اس صورت بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے چروہ جو نہایت ہی مربان رحم فرمانے والا ہے الف لا مین ذالک الکتاب الاری وفی الف لا مین یہ حروف مقتعات میں سے ہے یہ حروف مقتعات میں سے ہے یعنی کہ اس کا معنی اللہ اور اللہ کا حصول جانتا ہے اور اس کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا یہ اللہ اور اللہ کے حصول سے درمیان غذاس ہے کیوں جب ہمارے آقا آلہیت صلاح و السلام مراج پر تشریف لے گئے تو ہمارے آقا آلہیت صلاح و سلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی فرمائی غفتگو فرمائی اور اللہ اور اللہ کے حصول کے درمیان جو گفتگو ہوئی جو باتی ہوئی وہ نوے ہزار باتیں ہوئی کتنی نوے ہزار باتیں ہوئی انوے سے تیز ہزار باتیں عام لوگوں کے لئے تھی اور تیز ہزار باتیں خاص لوگوں کے لئے تھی اور تیز ہزار باتیں جو ہیں وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان راز ہیں وہ صرف اللہ اور اللہ کا رسول جانتا اور کوئی نہیں جانتا اور دوسری حدیث واقع ہے کہ حیرت سیدنا صدیق اکبر رنی اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہر کتاب میں اللہ تعالیٰ کا راز ہوتا ہے کتاب اللہ میں یعنی کہ قرآن پاک میں یہ حروف مقتعات اللہ تعالیٰ کا ہے تیسری حدیث وقت حیرت تعالیٰ علیہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر کتاب میں خلاصہ ہوتا ہے اس کتاب اللہ میں خلاصہ یہ حروف مقتعات ہے یہ قرآن پاک کا اسم خلاصہ یعنی کہ اس کا راز اللہ اور اللہ کا رسول جنتا ہے اس کے لئے اور کوئی نہیں جنتا اور جب جبریل ایمین یہ حروف مقتعات لے کر آقا علیہ السلام کی بارگرہ میں آتے تو جب جبریل امین کہتے ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے عالم تو جبریل امین کہتے تو جبریل امین جب یہ کہتے تو آقا علیہ السلام فرماتے عالم تو یعنی کہ یہ حروف متطعات کا معنی صرف اللہ اور اللہ کا رسول جانتا ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا زالیکل کتابوں لارے بکی یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجیش نہیں ہے خدل المتقید ہدایت ہے متقین لوگوں کے لیے تو یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ زالیکہ اس مشارہ غیب کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن قرآن پر موجودہ حاضر ہے تو یہ زالیکہ کمی استعمال کیا گیا ہے اس کا ایک جواب یہ ہے کہ اس صورت البقرہ سے کچھ صورتیں پہلے ناظر ہوئی کچھ صورتیں بعد میں ناظر ہوئی اس لیے زالیکہ اس مشارہ بول کر وہ یہ زالیکہ اس مشارہ پورے قرآن پاک کو شامل ہے جو پیچھے پہلے ناظر ہوئی ان کو بھی شامل ہے جو بعد میں ناظر ہوئی ان کو بھی شامل ہے اس لیے زالیکہ لفظ ارشاد فرمائے گا دوسرا اس کا جواب دیتے ہیں کہ اس کتاب کا مقام و مرتبہ عرف و عالی مقام یہ زالیکہ کتاب کے مقام و مرتبہ کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کے بندے سنید اور جو اس میں شک کرے گا وہ دیر اسلام سے خارج ہوگا غدل مقتقین ہدایت ہے مقتقین کے لیے تو یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ قرآن پاک کے دوسرے مقام پر ہے غدل ناظ ہدایت ہے تمام لوگوں کے لیے لیکن اس مقام پر ہے کہ ہدایت ہے مقتقین کے لیے تو قرآن پاک تو تمام لوگوں کو ہدایت دیتا ہے یہ مقتقین وہ کیوں خاص کرے گا اس کا جواب دیتا ہے بلکل واقعی قرآن پاک تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے لیکن جو نفع حاصل ہوتا ہے وہ صرف مقتقین کو نفع حاصل ہوتا ہے بقایا لوگوں کو نفع حاصل ہوتا ہے آپ نے دیکھتی ہے کہ مقتقین لوگ کون ہیں مقتقین یہ تقریق علیہ لوگ ہیں تقوی کا لقوی معنی ہوتا ہے نفس کو ایسی خوف والی چیز سے بچانا نفس کو خوف والی چیز سے بچانا یہ تقریق علیہ لوگی معنی ہے اور اس کے اسطلاعی معنی یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو ایسی چیزوں سے بچائے جن کے کرنے یا نہ کرنے سے انسان عذاب کا مستحق ہے کرنے والی چیزیں کون ہے یعنی کہ جن کے کرنے سے انسان عذاب کا مستحق ہو جائے گا وہ یہ ہیں کہ اگر انسان شرک کرے گا عذاب کا مستحق ہو جائے گا اگر انسان قصر کرے گا عذاب کا مستحق ہو جائے گا اگر انسان قبیرہ گناہ کرے گا عذاب کا مستحق ہو جائے گا اور نہ کرنے والی چیز اسے انسان کیسے عذاب کا مستحق ہو جائے گا وہ یہ چیز ہے اگر انسان نماز نہیں عذاب کرے گا تو نماز کا جو انسان نماز نہیں عذاب کرے گا وہ عذاب کا مستحق ہو جائے گا اگر انسان زکاة نہیں دے گا تو عذاب کا مستحق ہو جیسے بنی صاحب زکاة نہ دے وہ عذاب کے مستحق ہے یعنی کہ جو اچھے کام ہیں جو احکام ہیں اگر وہ احکام نہیں کرے گا ان پر عمل نہیں کرے گا تو وہ عذاب کا مستحق کر گا اور اس تقلے کے تین مراتب ہر چیز کا مراتب ہوتے ہیں تو تقلے کے بھی تین مراتب ہیں سب سے عام مرتبہ یہ ہے کہ انسان ایمان لے کر سات مراتبہ دے گی